بسم اللہ الرحمن الرحیم کل دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ملک کا تین دفعہ وزیراعظم رہنا والا آدمی اس نے پاکستان کے ایک ایسے دشمن جو روزانہ ایل او سی پہ لاشوں کی شہریوں کی لاشیں گراتا ہے ہماری اور لاشوں کے امبار لگاتا ہے اس ملک کو اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ کل سے انڈین میڈیا دمالیں ڈال رہا ہے اور یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے نواز شریف کے اس بیان کی وجہ سے جس میں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ دہشتگار جنہوں نے حملہ کیا ممبے پہ وہ پاکستان سے گئے تھے میں آگے نہیں جاتا جہاں رکھ کے میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تین مختلف قوانین پاکستان کے اور آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت یہ باقاعدہ جرم ہے ویجنگ وار انسائٹنگ وار اگنس پاکستان اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس کی مضمت کرتی ہے اور جو پاکستان کے سلامتی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم اس کو عدالت اور قانونی کاروائی کے ذریعے بھی آگے بڑھانے کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ نواز شریف کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ قوم کو ان دہشتگردوں کے دھکانیں بتائے جہاں سے وہ گئے تھے اور اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھا اس کے باوجود اس کو معلوم ہے کہ دہشتگرد کون تھے ان دہشتگردوں کے قوم کے سامنے نام رکھے اور ساتھ تیسری بات یہ بھی قوم کو بتائے کہ اس کی شوگر مل میں جو انڈیا سے آئے تھے ان میں سے کسی کا نام کساب تھا یا نہیں تھا اور جو ان کے ہسپتال کے اندر الزام لگتا ہے کہ انڈیا سے لوگ آئے ان میں سے کوئی کساب نام کا آدمی شامل تھا یا نہیں تھا ایک پہلو اس کا اس کا دوسرا پہلو اس سے بھی خوفناک ہے اس لیے کہ جو اتصاب عدالت جہاں کور کرنے والے ریپورٹرز بھی میرے سامنے کھڑے ہیں نواز شریف نے غالباً تین مئی کو یہ اعلان کیا تھا کہ باز آجاؤ پاکستان کو کہا تھا اداروں کو کہا تھا ورنہ میں راز کھولنے لگاؤں یہ اس کی ویڈیو موجود ہے ٹیلیویئنز کے پاس پریس کے پاس ریپورٹنگ موجود ہے اور کلپنگ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نواز شریف نے کیا وہ ایک باقاعدہ پلان ہے چوتھی بات وہ قوم کو یہ بتائے کہ اس پلان میں جس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ دہشتگردی کے لیے حملہ آور یہاں سے گئے وہ کس حیثیت میں شریک تھے دہشتگرد تو کسی کو نہیں بتاتے کہ میں جا رہا ہوں دہشتگردوں کے نام کسی کو نہیں پتا ہوتے اور یہ وہ دہشتگردی ہے جس کے بارے میں امریکہ میں کتابیں چھپی جرمنی میں کتابیں چھپی امریکہ کے اندر سے بھارت کے اندر سے جرمنی میں اور پوری دنیا میں کہا گیا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا کہ یہ جو وہ کام تھا جس میں اسرائیل کا بھی نام آیا اور بھارت کا اپنا نام آیا پاکستان کے اوپر الزام نہیں آیا پانچویں بات نواز شریف قوم کو یہ بتائے کہ ممبے کے اندر اٹیک کے یہ بیان دیکھے مجھے معلوم ہے اس کے اندر روح چلی گئی ہے جوگی عدتی آنات کی قوم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے اندر زبان ہے نرندرہ مودی کی قوم کے اندر یہ بھی خبر پوری طرح سے موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو اڈیالا سے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اس حرکت پہ میں ایک شارٹ کومنٹ کر کے اگلی بات کرتا ہوں اور وہ شارٹ کومنٹ یہ ہے کہ ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن نواز از لاہور صادق از دکن اس سے بڑا میں کوئی اور جملہ نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ میں کسی کے اوپر غداری کا الزام نہیں لگاتا نواز شریف خود قوم کو بتائے کہ وہ آج تک اس بھارتی دہشتگرد کلبوشن کے خلاف کیوں نہیں بولا جو خود تسلیم کرتا ہے دو دفعہ ویڈیو پہ آتا ہے کیمرے کے اوپر جب گرفتار ہوا جب اس کی امہ اور اس کی بیگم آئی تب بھی اور وہ دہشتگردی کا پہلے اقرار کرتا ہے پھر دہشتگردی کرنے پہ اسرار کرتا ہے اور وہ ایک اطرافی بیان دیتا ہے اس کے بارے میں لفظ کلبوشن آج تک نواز شریف نے نہیں کہا ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں بولا اور انڈیا نے جتنے حملے کیے آخری حملے میں گیارہ شہید ہوئے مطبوضہ بھارتی مطبوضہ کشمیر میں ایک لفظ نواز شریف نے نہیں کہا اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آپ نے اپنی طرف سے پاکستان کے مفادات کا وائٹ واش کیا ہے اگلے الیکشن میں پاکستان کے لوگ اور خاص طور پر پنجاب کی سرزمین سے انشاءاللہ آپ کا سیاسی وائٹ واش اس بیان کے نتیجے میں ہو جائے گا ایک اور بات نواز شریف یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے باس ایک اور راز بھی ہے تو نواز شریف کیا آپ تم ایکمی راز کے بارے میں بات کروگے آئین کہتا ہے کہ جو شخص وزارت عظمہ کا یا وزارت کا حل لے گا وہ لکھ کے دیتا ہے دستخط کر کے دیتا ہے اگر کوئی بات اس کے علم میں آئے تو یہ جو اٹھائیس میں ہی مناتا تھا اس دفعہ کیا یوم مودی منائے گا پھر یوگی اجتیا ناج کی زبان میں اس کی آتمہ بولے گی اس کے اندر سے اور یہ پاکستان کے اوپر پاکستان کی ایٹمی احساسوں کے اوپر بولے گا اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی عدالت عظمہ سے کہ پاکستان کے اندر وہ فرنمیلٹل رائٹس جن کے تحفظ کے لیے سوہ موٹو نوٹس ہوتے ہیں وہ ریاست نے دیئے آئین نے دیئے پاکستان نے دیئے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے نواز شریف کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے اور دوسرا میں مطالبہ کرتا ہوں اور اگر یہ نہیں ہوا تو میں نے پہلے کہا کہ قانون کا دروازہ بھی کھٹائیں گے دوسرا مطالبہ ہے ڈی جی ایف آئی اے پاکستان کی تنخواہ لینے والا ایک اچھا آدمی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ہائٹ ریزن پنشمنٹس ایکٹ انیس سو تیہتر کے تحت اپنی قانونی اور آئینی اخلاقی اور شہری پاکستانی ہونے کی احسیت سے اپنی ذمہ داری پوری کریں لیکن نواز شریفہ بچ کے نہیں جا سکتے ان سوالوں کے جواب آپ کو دینا پڑیں گے اور قوم کو بتانا پڑے گا کون سے دہشتگار تم سے مشورہ کر کے دہشتگردی کرتے ہیں